البرکنفو کے معازز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی یون تو اللہ رب العزت نے جنت انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے مگر بعض روایات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے مخصوص جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اللہ رب العزت کی حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے دوستو کون سے دس جانور کس وجہ سے اور کیوں جنت میں جائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنت میں داخل ہونے والے دس جانوروں کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل البرکنفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو کسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب حجرت فرمائی تھی اور یہ وہی اونٹنی بھی ہے جس کی اوپر میدان عرفات میں واقعہ ایک پہاڑ جبل رحمت جسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطاب کیا تھا میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لوہ نصب ہے روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور کل بروز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی اونٹنی کسوہ کی اوپر سوار ہوں گے یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا جانور الکسوہ اونٹنی ہوگی نمبر دو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقت اللہ پیارے دوستو ناقت اللہ کا معنی ہے اللہ کی اونٹنی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود میں کیا گیا ناقت اللہ کی رفاظت سے مراد شرف و عزت ہے جیسا کہ مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی معاجزہ و نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی روایات کے مطابق وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معاجزہ تھا اور وہ سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برامت ہوئی تھی ان کی قوم نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو باہر آ کر بچہ پیدا کرے تو اللہ کی حکم سے ویسا ہی ہوا مگر قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا اس لئے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا ناظرین گرمی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے دو فرشتے تشریف لائے اور وہ دونوں انسانوں کی شکل میں تھے انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا حکم سنایا چونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں مہمان آئے تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے بچڑا زبا کیا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہ نہیں کھا سکتے اس بچڑے کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا دوستو جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے لے گئے اللہ کی حکم سے جب آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی بان کر اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو زبا کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈہ وہاں نازل فرمایا اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی روایات کے مطابق وہ مینڈہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے بھیجا گیا تھا وہ چونکہ آیا بھی جنت سے تھا اس لیے وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر پانچ موسیٰ علیہ السلام کی گائے ناظرین انگرامی موسیٰ علیہ السلام کی اس گائے کا ذکر قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے ان کو ایک موٹی تازہ گائے زبا کرنے کا کہا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش پر مارا گیا اس شخص نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا جو مخصوص گائے زبا کی گئی تھی وہ بھی جنت میں جائے گی نمبر چھے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ناظرین حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا بتا کر وہاں سے چلے گئے راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو توفان آ گیا اور کشتی ڈوبنی لگی ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھا ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے کشتی والوں نے کہا لگتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنی قوم سے بھاگا ہوا بیٹھا ہے اسے سمندر میں ڈال دو پورا ڈالا گیا اور تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا آپ کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو یہ تمہاری خوراک نہیں اسے اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لو اس طرح آپ علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چند دن تک زندہ رہے مچھلی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کی جائے گی نمبر ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ناظرین گرامی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے آپ کو بخت نصر نے قید کر لیا اور جب آپ بخت نصر کی قید سے واپس اپنے ملک فلسطین میں گئے تو آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کا اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اس گدھے کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر آٹھ حضرت سلمان علیہ السلام کی چونٹی دوستو اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں چونٹیوں کا بل تھا چونٹیوں کے سردار نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم کچل دیے جاؤ حضرت سلمان علیہ السلام جب وہاں پہنچے اس چونٹی کو ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام کیا اور چونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام سے بھی کلام کیا اس چونٹی کی حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل روز قیامت اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر نو حضرت سلمان علیہ السلام کا ہدھد ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے اور آپ کا حکم تمام انسانوں بلکہ چرند پرند پر بھی چلتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے پیغام راسانی اور پانی تلاش کرنی کے لیے ایک پرندہ ہدھد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور جہاں بھی آپ جاتے تھے وہ پانی تلاش کیا کرتا تھا اس ہدھد کی حضر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل روز قیامت اس ہدھد کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر دس اصحاب کاف کا کتہ نظرین اصحاب کاف کے کتے کے حوالے سے بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اصحاب کاف جب دکیانوس سے بھاگ کر گئے تو ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کاف نے کافی کوشش کی کہ وہ کتہ ان کا ساتھ چھوڑ دے مگر اس کتے نے اصحاب کاف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جس غار میں وہ سوئے رہے وہ کتہ اس غار کے دہانے پر سو گیا ان اصحاب کاف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس کتے کو تاریخ میں کافی مقام حاصل ہے اس کتے کے حوالے سے بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ کتہ بھی کل روز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا دوستو ایک بات ذہن نشین کر لیں جنت میں داخل کیے جانے والے جانوروں کا ذکر کسی بھی مستند حدیث کے ساتھ موجود نہیں کہ واقعی یہ سب جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے بلکہ روایات کو جوڑ کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بعض جانور جیسا کہ دس جانور جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ان کو کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا دوستو اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل البرک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ